سواغت ہے ایک بار پنو آپ سبھی چھاتروں کا بیپیسی میکر کے اسے نئے اپیسوڈ میں آج کے اس ویڈیو میں 15 سے 16 مارچ 2023 سے سمبندت بیہار کرنڈ افیرش اور ساتھ ہیں راشتہ اور انتراشتے گھٹناوسیت کرنڈ افیرش کے جتنی بھی پرشنے بنیں گے سمبندت ساری جانکاری آپ کو وشتار پروک دیا جائے گا اسے ویڈیو سرنکھلا کے بات کریں تو یہ آپ کے لیے سبھی پرتوگی پرکشاوں کے درشتکون سے سمان روپ سے اپی ہوگی ہے تو اسے ویڈیو سرنکھلا کو اگر آپ فالو کریں گے تو نسچے طور پر آپ کو ایکجام میں سفلتہ مینے گی اب یہاں پر ہم آچ گئے ہیں پچھلے ویڈیو کے پرشن پر یہ پرشن آپ سے پچھلے ویڈیو میں پوچھا گیا تھا یہ پرشن تھا کہ حالی میں آجت آٹ میں راشتہ فوٹوگرافی پرشکار شماروں میں لائف ٹائم اچیپمنٹ پرشکار سے کسے سمانت کیا گیا تو اس پرشن کا رائٹ آنسر ہم نے آپ کو بتلایا تھا سپراداس آپ کو دھیانا کنے آپ سے نمبر سی یہاں پر اس پرشن کا رائٹ آنسر ہوگا کوشش کیجئے کہ جو بھی پرشن آپ سے پوچھے آتے ہیں آپ لوگ سے کمنٹ باکس میں لکھیں اور ساری جانکاری وشتار پروک لکھیں لکھنے سے فیدہ یہ ہوتا کہ چیزوں کو آپ لمبے سمیتہ کی یاد رکھنے میں سچھم ہو پاتے ہیں اب یہاں پر آج کیسے ویڈیو کا ہمارا پہلا پرشنے کی حالی میں بیہار کی کس گرین فیلڈ ایکسپریس وے کے لیے ڈی پی آر کی انمتی مل گئی ہے ڈی پی آر کی بات کریں تو ڈی پی آر کا پورا روب جو ہوتا ہے یعنی کہ پورا جو نام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ڈی ٹیل پروجیکٹ ریپورٹ یہ یہاں سے آپ کو دھیان رکھنا ہے ایک جام میں یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو یہ حالی میں بیہار کے کس گرین فیلڈ ایکسپریس وے کے لیے ڈی پی آر کی انمتی مل گئی ہے تو ایسے میں اس پرشنے کا ہمارا رائٹ آنسر ہوگا پٹنا پورونیا گرین فیلڈ ایکسپریس وے یعنی کہ اپسن نمبر اے یہاں پر اس پرشنے کا رائٹ آنسر ہو جائے گا شمد تتھیوں کی اگر ہم چرچہ کریں تو اس میں پہلا پوائنٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ پٹنا اور پورونیا کے بیچ اب سفر بہت آسان ہونے والا ہے کیونکہ پٹنا پورونیا گرین فیلڈ ایکسپریس وے کے لیے ڈی پی آر کی انمتی مل گئی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اب بیہار کا اپنا پہلا گرین فیلڈ ایکسس کنٹرول ہائیوے ہوگا اور اس کی ڈی پی آر بنانے کے لیے اب منترالے نے ایجنسی بھی تیار کر لیا ہے ساتھی ساتھ آپ یہاں پر اس بات کا بھی دھیان رکھیں گے اس کے تحت ویسالی جیلے کے ویدوپور کے پاس سے پورونیا تک چکا چک سڑک بنے گی اور کیول تین سے چار گھنٹے میں تین سے چار گھنٹے کے سفر میں پٹنا اور پورونیا کا سفر کیا جا سکے گا یعنی کہ جو اس کی عفدی ہوگی پٹنا سے پورونیا جانے گی یا پھر پورونیا سے پٹنا آنے کی مہج تین سے چار گھنٹے ہو جائے گی گھٹ کر کے یہ چیزیں یہاں سے دھیان رکھنا ہے اور ان سے سمندیت ایک ایمپورٹن فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ گرن فیلڈ سڑک دو سو پندرہ کلومیٹر لمبا بنے گا اور اس کا ادنربان بھارت مالا فیج ٹو پروجیکٹ کے تحت ہوگا سمندیت تحت ایمپورٹنٹ ہے ایکزام میں پوچھے جانے کی پربل شمبھاونا ہے تو اس طرح کے چیزوں کو اپنی کانپی میں جرور نوٹ کریں گے ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے اس کے لئے ایک نئی کانپی تیار کیجئے گا خاص کر کہ جتنی بھی چھاتر بی پیسی ایمپ کی تیاری میں لگے ہیں یا پھر بیہار کے کسی بھی پردو کی پرکشہ کی تیاری میں لگے ہیں تو یہاں سے آپ کرینڈ ایفرس کی تیاری کو بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جلوری یہ ہے کہ آپ اسے بہتر طریقے سے نوٹ تیار کریں اگر آپ نوٹ تیار کرنے میں سمرت نہیں ہے آپ کے پاس سمیہ کا عبھاو ہے تو یہ سارے پی ڈی اپ فائل آپ کو بی پی سی میکر ایپ پر اپلند کرائے جا رہا آپ وہاں سے بھی یہ تمام پی ڈی اپ فائل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پی ڈی اپ کی بات کریں تو 2021 اور 2022 کا پورا کا پورا منتھلی نوٹس جو آتا ہے ہمارا بیہار راشتے انتراشتے گھٹنوں سے تو پچھلے دو ورش کا کرینڈ افیرس آپ کو نیسلک مل جائے گا بی پی سی میکر ایپ پر اب بی پی سی میکر ایپ کو پلیش شوٹ سے ڈاؤنلوڈ کیجئے آپ ایک ساتھ سارے پی ڈی اپ کو بینہ کسی سلک کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ماش گئے ہیں دوسری پرشن پر یہ پرشن ہے کہ بیہار کے کس کھلانی نے ٹریپل جمپ پرتیس پردھا میں کنس پدگ جیتا ہے بیہار کرنڈ افیرس کے درشتی کون سے اس پرشنی کا ہمارا رائٹ آنسر ہوگا افصر نمبر بی یعنی کی سنی راج آپ کو یہاں پر وشتریت جانکار دے دوں اس میں ہمارا پہلا پوائنٹ ہوگا کہ اٹھاروے نیشنل یوٹ ایٹلیٹک چیمپئنشپ کا ایجن اوڈوپی کرناٹیک میں کیا گیا سب سے مہتپورن یہ والا پوائنٹ ہے نوٹ کریں گے اس کا ایجن ابھی ہوا ہے اوڈوپی کرناٹیک میں جو کی نیشنل یوٹ ایٹلیٹک چیمپئنشپ کا یہ اٹھاروہ سنسکران تھا اور اس میں بیہار کے سنی راج نے ٹریپل جمپ پرتیس پردھا میں کانس پدک جیتا ہے جبکہ وہیں پر ہم نے پیچھلے ویڈیو میں آپ کو جانگاری دیا تھا کہ پیوز راج نے ڈیکاتھنول پرتیس پردھا میں راجت پدک کرتا سیلور میڈل اپنے نام کیا تھا اور ڈیکاتھنول پرتیگتہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتلائے تھا کہ یہ آپ کو دھیانک میں ایٹلیٹکس کے دس ویداؤں کو بلکر تیار ہوتا ہے اس میں بہت سار چیزیں سامل ہوتی ہیں ڈیٹیل جانگاری ہم نے آپ کو پیچھلے ویڈیو میں دیا تھا تو ریگولر بیسیس پر اگر آپ چیزوں کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتی ہے تو یاد رکھنے میں آپ کو اسوانی ہوتی ہے اب وہیں پہ ہم اگلے پوائنٹ کی بات کریں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے ایک بیہار کریٹ ایفیرس کا یہ بھی پرشنے بنا ہے جو کہ بہت بہت ایپورڈنٹ ہے تو حالے میں ایک لابی پرشن کے اندر مدوبنی سے پرشنشت پرتیبہوان فوٹبال کھلاڑی راہول کمار کو پسیم بنگال کے فوٹبال کلب ایٹی کے مہن بگان انڈر ٹوئنٹی ون انڈین سوپر لیگ ٹیم کے لیے چینیت کیا گیا ہے یہ آپ کو یہاں سے دھیانک میں یہ بیہار کا پرتیبہوان کھلاڑی ہے جن کا نام ہے راہول کمار اور آپ کو دھیانک میں ایک لابی پرشن کے اندر مدوبنی سے یہ پرشنشت تھا جن کا چین ابھی حالی میں یہ ایٹی کے مہن بگان انڈر ٹوئنٹی ون انڈین سوپر لیگ ٹیم چلیہوا پسیم بنگال کی طرف سے چلیے اب یہاں پر ہم چلتے ہیں اگلے تیسرے پرشن پر اب یہاں پر ہمارا اگلا تیسرا پرشنے کی حالی میں 20 سے 23 مارچ 2023 تک چوتھی ایش آئی خوکو چیمپئنشپ کا آجن تو ایسے میں اس پرشن کا ہمارا رائٹ آنسر ہوگا اپسن نمبر سی یعنی کہ یہ اصم کا ایک ستان ہے جہاں پر یہ چوتھا سنزگن یہ ایش آئی خوکو چیمپئنشپ کا آجن ہونے والا ہے دھیان رکھے گا اپسن نمبر سی یہاں پر اس پرشن کا رائٹ آنسر ہوگا حالانکہ اس چیمپئنشپ سے سمدھت جتنی بھی پرشن بنیں گے سمدھت جانگاری آنے والے سمیہ میں میں آپ کو وشتار پوراک عوصے دوں گا لیکن فیلال ہم یہاں پہ خوکو سے جڑے ہوئے کچھ ایسے فیکٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک جانبے کئی بار پرشن پوچھے گئے ہیں تو خوکو سے سمدھت ترتیوں کے بات کریں تو اس میں ہمارا پہلا پوائنٹ ہوگا خوکو کھیل کی شروعات کہاں سے ہوئی تو خوکو کھیل کی شروعات جو ہوئی تھی یہ مہاراشتہ بھارت سے ہوئی تھی مہاراشتہ میں ایک اسطحان ہے پونے یہیں سے اس کی شروعات ہوئی تھی ایسا کہا جا رہا ہے اور اگلے فیکٹ کے بات کریں تو خوکو کھیل کے لیے خوکو کھیل کے لیے جو میدان کا جو سائج ہوتا ہے یہ 27 into 16 میٹر ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کو دھیان رکھنا ہے لگوک یہ آیتاکار ہوتا ہے تو کھیل کا میدان کا جو پرکار ہوتا ہے خوکو کھیل میں یہ آیتاکار ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اسے آپ کو دھیان رکھنا ہے وہیں پہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پرتیک ٹیم میں کھلاڑیوں کی سنکھاں کتنی ہوتی ہیں تو نو کھلاڑی ہوتے ہیں اور شپشی ٹیوٹ کے طور پر تین کھلاڑی ہوتے ہیں یہ سمدھت جو فیکٹ ہے کئی بار اگزام میں یہاں سے پرشن بنے ہیں تو سبھی کو اپنی کامپی میں اوست دھیان سے نوٹ کر لیجے گا اب یہاں پر ہم آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں اگر آپ گھر بیٹھے انہتر بھی بیپیسی اگزام کی تیاری میں لگے ہیں تو اس اگزام کے لیے ٹیسٹر سریج کی سرواد 26 مارچ 2023 سے بیپیسی میں اگر اپلیگیسن پر ہونے والی ہے یہ ہندی فاسا میں آپ کے لیے اپلبد رہے گا آن لائن موڈ میں ہوگا ساتھ ساتھ آپ اس کا پیڈیا فائل بھی ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے تو اس کورس سے جڑے میں تمام جانگاری آپ یہاں پر سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کورس میں یہ تمام چیزیں ملنے والی ہے اپلیگیسن پر ویژٹ کیجئے وہیں سے آپ کے اس کورس کو پرچیز کر پائیں گے سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے جو پریچھا تیتی ہے انہوں نے ترمی بیپیسی اگزام کی یہ سمبھاوی تیتی ہے 30 ستمبر 2023 سمیہ کو دھیان رکھتے ہوئے آپ کو ابھی سے ہی تیاری میں لگنا چاہیے اور اپنی تیاری کا صحیح طریقے سے آنکلن کرنے کے لیے تیشٹر سریج کو جوائن کرنا چاہیے تو ان سارے باتوں کا دھیان رکھیں جو بھی ڈیڈیکیٹڈ روپ سے تیاری میں لگے ہیں تیشٹر سریج کو اپنی تیشٹر سریج کو جوائن کیجئے گا یہ تمام چیزیں آپ کے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تیشٹر سریج کے اتریک یہ سب سے یہ آپ کے کورس میں سمبھلیت رہے گا چلیے اب یہاں پر ہم آج کے ہیں آج کے اس ویڈیو کے چوتھے پرشن پر یہ چوتھا پرشنے کی نبلکیت میں سے کنے حالی میں فروری دوہجار تیس کا ایسے سی مینس پلیئر آف دا منت چنا گیا ہے یہ پر بات کیا جارہا مینس پلیئر آف دا منت تو اس پرشن کا ہمارا جنہیں آپ یہاں پر اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں تو ایسے ہی میں آپ کو جان کر دیکھوں کہ ہالی میں انگلینڈ کے یوہ بلیواج ہیری بروک نے ایسے سی مینس پلیئر آف دا منت جو کہ فروری دوہجار تیس کا کتاب اپنے نام کیا ہے وہیں پہ ہم بات کریں مہلا کیٹیگری میں تو وہی آسٹریلیا کی آف اسپن آل رانڈر ایسے لئے گارڈنر کو فروری دوہجار تیس کے لئے ایسے سی مہلا پلیئر آف دا منت چنا گیا ہے یہ یہاں سے دھیان لیکنا ہے مینس پلیئر کے بات کیا ہے تو یہ انگلینڈ کے ہیں وہیں پہ ہم ویمنس پلیئر کے بات کیا ہے تو یہ آسٹریلیا کے ہیں لیکن یہاں پر ایک فیکٹ یہ بھی آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے جو ہم نے یہاں پر شامل کیا ہے ہیری بروک کی بارے میں کہ چوبیس سال کے ہیری بروک کو دوسری بار یہ اوورڈ ملا ہے پیچھلی بار کے بات کیا ہے تو پہلی بار یا پھر پیچھلی بار یہ اوورڈ انہیں دیسمبر 2022 میں ملا تھا یہ چیزے بھی آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے اب یہاں پر اس سلائٹ کے بات کیا ہے تو اس میں ہم نے آئیسے سی ہال آف آف فیم جو کرکیٹ کے چھتر میں دیا جانے والا ایک اوورڈ ہے اس کی بارے میں یہاں پر ہم نے جانکاری لکھا ہے اب تک بھاردے کھلاڑیوں کی بات نے تو کل ملا کے چھے کھلاڑیوں کو ایسے سی ہال آف آف فیم میں سامل کیا جا چکا ہے یہ کھلاڑیوں کی سوچی یہاں پر لکھی گئی ہے یہاں سے آپ کے اگزام میں پرشن بنے ہیں اور آنے والے سویں بھی پرشن بننے کی پربل شمبھا ہونا ہے جس کو لگر ہمیں اسے سامل کیا ہے ریسینٹلی آپ کو دھیان کریں سچین تندلکر کو 2019 میں سامل کیا گیا تھا اور پہلی بار وشن سنگھ بیدی کو 2009 میں چلیے آئی ہوپ کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے آپ چاہے تو اس کا سکرن شوٹ اوہ سے لے لیجئے اب یہاں پر ہم چلتے ہیں اگلے پرشن پر یہ پرشن بہت ایمپورٹنٹ ہے پرشن کی حال ہی میں پردھان منتری نریندر موڈی نے کرناٹک میں دنیا کے سب سے لمبے ریلوے پلیٹ فارم کا ادھ گھاٹن کیا ہے بتائیں کی اس کی لمبائی کتنی ہے ایمپورٹنٹ پرشن ہے اور اس پرشن کا ہمارا رائٹ آنسر ہوا پندرہ سا سات میٹر اس کی لمبائی ہے جو کہ اب دنیا کا یہ سب سے لمبا ریلوے پلیٹ فارم ہے تو افسر نمبر اے یہاں پر اس سے پرشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ادھ گھاٹن کیا ہے اور اس پلیٹ فارم کی لمبائی ہے پندرہ سا سات میٹر اس کے ساتھ ہی اس پلیٹ فارم کا نام گینیچ بوک آف وولڈ ریکارڈ میں بھی درج ہو گیا یہ دھیان رکھے گا اور وہیں پہ ایک فیکٹ کی بات تو حبلی ریلوے اسٹیشن کو آدھکارک طور پر سری صدیر ردہ سوامی جی اسٹیشن کہا جاتا ہے اس کی جانکاری ہم نے کچھ میں پہلے دیا تھا کہ اس کا نام میں پریورتن کیا گیا ہے اور اسے نام دیا گیا ہے سری صدیر ردہ سوامی جی اسٹیشن ادھکارک طور پر اسی نام سے اسے جانا جاتا ہے اب یہ حالی میں اس کا نامہ کرن ہوا تھا یہ چیزیں یہاں سے آپ کو دھیان رکھنا ہے چلتا ہم یہاں پر اگلے چھٹے پرشن پر یہ پرشنے کی آسکار 2023 میں سروسریشت ابینیتہ کا خطاب نیم لکھت میں سے کینے دیا گیا ایمپورٹن پرشن ہے آسکار 2023 سے سمدیت تو ایسے میں جو آپ یہاں پر اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں برینڈر فریجر یعنی کی افسر نمبر بی یہاں پر اس پرشنی کا رائٹ انسر ہوگا آسکار 2023 میں سروسریشت ابینیتہ کا خطاب برینڈر فریجر کو دیا گیا اور ایسے میں سمدیت تت آپ کو یاد رکھنے ہے کہ آسکار 2023 میں فلم دو ہویل کے لیے اب یہاں پر اس کے اترکتے کچھ انلیس رینیوں میں ہم پرشنکاروں کے بات کریں تو اس میں آپ کو دھیان رکھنے کہ وہیں فلم Everything Everywhere All At Once کے لیے ڈینیل کوان تتھا ڈینیل اس کے نرٹ کو سروسریشت ندیسط چنا گیا اور فلم کی ادھاکار اینے کی اسی فلم کی Everything Everywhere All At Once کی جو فلم کی ادھاکار اینے کی ہیروین تھی میسل یو کو سروسریشت عبینیتری کا بھی پرشکار سے نواز آ گیا تو دونوں آپ کو یہاں سے دھیان رکھنا ہے سروسریشت عبینیتر کا پرشکار ملا ہے برینڈر فریجر کو فلم دو ویل کے لیے جبکی سروسریشت عبینیتری کا جو کتاب ملا آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ کنہیں ملا تو میسل یو کو ملا جو کی فلم کا اکادمی پرشکاروں میں سروسریشت عبینیتر شونگ کا پرشکار جیتا ہے یہ آسکر دو جیس اس کا پنچانوا سنسلن تھا اور اس میں سروسریشت عبینیتر شونگ کا پرشکار ملا تو فلم آر 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 کے گانے نا ٹو نا ٹو ہالانکہ اس گانے کو بہت سارا ختاب اب تک مل چکا ہے تو ایسے میں آپ کو دھیان رکھنا بیش سوگ کا پرشکار بلا ہے نا ٹو نا ٹو سوگ جو کی فلم آر 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 چلیے اسے نوٹ کر لیجئے چلتے آگلے ساتھویں پرشن پر یہ ساتھویں پرشن کی نمکت میں سے کس سہر میں حالی میں SEO سپریم کورٹ کے مکھ نیائے دیسوں کی بیٹھک آجیت ہوئی ہے تو اس پرشن کا ہمارا آنسر ہو جائے گا یہاں پر اپسن نمبر دی سانسکرن تھا نوٹ کیجئے گا یہ سانسکرن آپ کو دھیان رکھا یہ اس کا 18 سانسکرن تھا جو کہ نئی ڈلی میں بھارت کی ادھک شتہ میں آجیت ہوئی ہم اگلے پوائنٹ کی بات کریں تو آپ دھیان رکھنا ہے دی چندرہ ہوت کی چرچہ ہم نے یہاں پر کیا تھا اور یہ نے اس بیٹھا کی ادھک شتہ کیا تو ڈی بائی چندرہ ہوت کا پرانا ہے دھنانج یسونت چندرہ جو کی بھارت کے پچاس وے وردمان ارثت موجودہ مکھ نیادیز ہیں بھارت کے لیکن ان سے سمبند کچھ اور بھی جانکاری ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کچھ اور وجہوں سے جو کہ آپ یہاں پر دیکھ نیادیز تھے اور اس طرح آپ کو دھیان اکنا یہ پہلی بار ہے جب پیٹا سپریم کورٹ کا مکھ نیادیز ہے تو اس لیے آج سے یہ پرشنی ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور اگزام میں پوچھے جانے کی پربل شم بھاونا بگتی ہے یہ اگلے پوائنٹ میں بھارت کی 49 مکھ نیادیز کون تھے تو ادھر امیش لالیت بھارت کی 49 مکھ نیادیز تھے تو اگلہ ہمارا یہاں پر ہو جائے آٹھ پرشنی یہ پرشنی کی حالی میں کہاں آئی جت آئی SSF سوڑ گن بھارت کے ٹریپ سوٹر پرثوی راچ ٹونڈ بن نے کانس پدک رث براؤن ج میڈل جیتا ہے تو اس کا جو ایجن ہوا تھا یہ دوخہ کتر میں ایجن ہوا اپسن نیبر سی یہاں پر پر اگلا ہوگا نو پرشن یہ پرشن کی نوینتم گھوشنا کے انشار 38 راشتے خیل 2024 کا ایجن کی سر راج میں کیا جائے گا تو 38 راشتے خیلوں کے بات کرے تو اس 6 سہروں میں 36 راشتے خیلوں کا ایجن کیا گیا تھا اور اس میں سر اس سپورٹ کنٹرول یعنی سینر کے ٹیم سر اصطان پر رہی تھی اور وہی پہ بات کریں اگلے پوائنٹ میں بیہار کی تو بیہار کی گنتی ان راج میں رہی جو موسکل سے دو کانس پدک جیت کر پدک تعلیق میں 31 اس تھان پر رہا 36 راشتے خیلوں میں بیہار نے دو پدک اپنے نام کیا تھا اور دونوں کے دونوں تھے کانش پلگ لیکن سب سے انتیم اس تھان کی بات سب سے خراب پردسن سککیم نے ایک براؤنج میڈل اپنے نام کیا یہ یہ آپ دھیان رکھنا ہے اگلے پوائنٹ میں 37 راشتے خیلوں کی چرچہ ہم نے کیا ہے تو بھارت اولمپک شنگ کی گھوشنا کے انشار گوہ اس سال یعنی کہ 2023 بن سکتے ہیں اگلا ہمارا دسوان پرشن ہے کون حال ہی چین کے نئے پردھان منتری بنے ہیں تو جنہیں چین کے نئے راشتر پتی بنے گئے تو افسر نمبر ا یہاں پر اس پرشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ان سے سمدھی تتھیوں کی بات کریں تو لی کیانگ حالی میں چین کے نئے پردھان منتری بنے ہیں اور اس کی اترکت سی جن پن چین کے راشتر پتی کے روپ میں سپد گرھن کی ہے یہ بھی یہاں سے دھیان رکھنا ہے چین کی چرچہ ہوئی چین سے سم چیز کی چرچہ کی ہے جو بہت بہت آپ کے لئے امپورٹنٹ ہو سکتے تو چین کے سہیوگ سے بنی پوکھرا ریجنل انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ادھاٹن حالی میں نیپال کے پردھان منتری پسپ کمل دہل پرچند دوارہ کیا گیا تھا پوکھرا ریجنل انٹرنیشنل ائرپورٹ کے آسپاس ابھی حالی میں ایک ہوائی درگھٹ نہ ہو تھا جس میں لگ بک نبی لوگ مارے کہتے یہ جانکاری ہم نے آپ دیا تھا اس کا نرمان ہوا ہے چین کے سہیوگ پوکھرا ریجنل انٹرنیشنل ائرپورٹ کا اگر ہم بات کریں اس ائرپورٹ کی تو یہ نیپال کا تیسرا انتر راشت ہوائی اس اویان کے تحت اس میسن کے تحت اس کا نرمان کیا گیا تھا نیپال کے پوکھرا میں چین کے سہیوگ سے آئی 2022 کے ویاس سممان کی گھوش نہ کر دی ہے اور ایسے میں اس بار ویاس سممان کی پرخیات لے پرخیات پاگل کھانا کو چنا گیا اور اس کے لئے انہیں 32 ویاس سممان دیا جائے گا نوٹ کر لیجی گا یہ 32 سنسکر ہے لیکن پچھلے ورس کی بار ویاس دیش بار اگام نوٹ سو پی ڈی اپ بی بی ایپ 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 چیز کو پراب کر سکتے ہیں بھارت کون سے اس سممان سارے جان جان کاری ہم نے دیا تھا بطلہ اس پرش نوٹ آن سر کیا ہو گا اور جو جان کاری ہم نے آپ کو تیسٹ سری جا پھر سب دیا آپ اس چاہیں تو جوان کر سکتے نشیط طور پر یہ لاب دائق رہے گا اگام اگام اگز درست کون سے گھر بیٹھے تجاری تجاری صحیح طرح جو ملنے والا یہی وہ نوٹ ہیں جو اس course میں آپ ملے گا یہ چیز آپ یہاں سے دھیان رکھ لیجئے گا اور offer کی بات چین تو یہ offer ابھی extend کیا گیا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے سے جوان کریں گے چلیں ملیں گے نیکش ویڈیو میں دھنیو بات جائے